اور یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا تین دفعہ یہ حوصہ کے باغی یوں ہیں یمن کے انہوں نے تین دفعہ مزائر انہوں سے اللہ کے کعبے بے حملہ کیا ہے اللہ کے کعبے کی تو ابو جہل بھی قدر کرتا تھا کعبت اللہ بے حملے کی تو تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ماں سیوا بے رہا کے وہ ہاتھی لایا تھا کعبے پر حملہ کرنے کے لئے اللہ نے ابابیل بھیج کے دباہ کر دیا دعا کریں اللہ ان پر بھی وہی ابابیل بھیج جو کعبے کے بارے میں بدنیت ہو وہ کہہ دے مسلمان ہو سکتا ہے اور اب عالم کو سوچ لینا چاہیے اب تو شیعت کا چہرہ آپ کے سامنے آگیا ہے جب ہی ضائل کہاں کہیں فی ازل یہ دعا یہی ہے کہ اللہم اندل علیہم باسکالذی لا یرد ودلقوپ المجرمین جیسے اللہ نے فرمایا تھا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ قَيْرًا عَبَابِيلَ تَرْمِيْهِمْ بِهِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّاکُولِ یا اللہ ان کو بھی عصفِ مَّاکُولِ بنا دے تیرے قابے پہ بری نظر نہیں مزائل مارتے ہیں ظالم یہ تو اللہ تعالی ایسا حکومت کو جزا دے کہ انہوں نے انٹی مزائل سسٹم جو ہے وہ قابے کے اور حرم کے کرتے لگایا ہوا ہے کہ الحمدللہ کسی مزائل کو نہیں آنے لیا خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر وہ مزائل قابے پہ گر جاتا مسلمانوں کے باس کیا رہے تھا یعنی مسجد اقصہ جو ہے وہ یہودی قبضہ کر رہے ہیں اور یہاں جناب یہ باغی اٹھ کھڑے ہوئے بعلہ اللہ آپ اور حمدو بے بس ہیں کچھ نہیں پلے میں یہ تو آئے نا کہ رات کو تحجد میں اٹھ کے اللہ کے آگے رو رو کے دعا کریں یا اللہ ظالم ہو جنہوں نے تیرے حرم کی توہین کی ہے جنہوں نے بلدر امین کی توہین کی ہے جنہوں نے کعبہ کی توہین کی ہے جنہوں نے مزائل برسائن سے اپنے آسمان سے مزائل برسا دے تاکہ آئندہ کسی دشمن کو ادھر بری نظر اٹھانے کی طاقتی نہ رہے تو اس لیے بھی اللہ کی حکمت ہے اللہ نے ان علاقوں کو محفوظ رکھا کسی کی نظر ہی نہ پڑے اب دیکھیں کہ اللہ نے جہاں جبریل کا پر ہو حضرت اسبائیم کے پاؤں ہوں محمد مدنی کا لعاب ہو وہ پانی میٹھا نہیں ہو سکتا تھا تو زمزم کا اپنا ایک ذائقہ ہے بھئی جیسے نے پینا ہے زمزم سمجھ کے پیئے یہ نہ سمجھے بڑا میٹھا پانی ہے بڑا ٹھنڈا پانی ہے اور یار اس پانی میں تو بڑا ذائقہ ہے نہیں زمزم سمجھ کے پیئے عبادت سمجھ کے پیئے شفاہ سمجھ کے پیئے اسی لیے یہ فرمایا تھا ابراہیم آواز دو یا تو کا رجالن لوگ پیدر بھی آئیں گے اور دبلی اوٹنیوں پر بھی آئیں گے ہر کنارے سے ہر جگہ سے ہر سراخ سے آئیں ہر گھاٹی سے آئیں